ہم پارٹ 3 میں ہوتے ہیں پارٹ 3 میں ہمارے پاس ہے x-2, y-1, z-4 by x4, y-3, z0 whole ہمارے پاس پاور کتنی ہے minus 3 ہم پہلے بریکٹ کے اندر سالف کرنے کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں x-2 اور x4 آپس میں کیا ہے devian form میں تو ان کی پاورز آپس میں کیا ہو جائیں گی minus 4 نیچے positive ہے اوپر نومنیٹر میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus 4 اسی طرح یہاں minus 3 اوپر جائے گا plus 3 اور z0 ہے تو اس کو ہم لکھیں یا نہ لکھیں سے پرپ نہیں پڑتا minus 2 minus 4 کہا جائے گا minus 6 minus 1 plus 3 کہا جائے گا plus 2 اور یہاں کہا جائے گا minus 4 اور whole power بہر ہمارے پاس کہا جائے گا minus 3 اب یہ minus 3 ان تینوں کی power ہے تو ہم کیا کریں گے کہ minus 3 اس کے ساتھ بھی multiply کریں گے y کے ساتھ بھی multiply کریں گے اور z کے ساتھ بھی multiply کریں گے ٹھیک ہے تو x power minus 6 minus 3 multiply ہو گیا y power 2 اور minus 3 multiply ہو گیا اور z power minus 4 اور minus 3 multiply کر گیا minus 6 اور minus 3 multiply کیا 18 y کو ہم نے multiply کیا 2 minus 3 6 اور z کے minus 4 minus 3 multiply کیا تو ہمارے پاس کیا گیا 12 ٹھیک ہے اب دیکھیں تو x 18 positive ہے y minus 6 کے ہے negative ہے ٹھیک ہے تو اس کا reciprocal لے لیتے ہیں اس کو positive کرنے کے لیے تو y ہمارے پاس numerator سے denominator میں آ جاگا تو y کیا آ جاگا y6 positive ہو جاگا اس کے بعد ہمارے پاس z12 positive تھا تو وہ ہمارے پاس ایسی آ جاگا اور x 18 z12 over y6 یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے part 4 بھی easy ہے آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے اب ہم چلتے ہیں question number 2 پی طرح question number 2 ہمارے پاس ہے show that ہم نے show کرنا ہے کہ x power a over x power b a plus b into x power b x power c b plus c into x power c x power a c plus a equals to 1 اب دیکھیں تو ہم نے left hand side لے لیے left hand side پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ b denominator میں تھا number same ہے اور ان کی جو powers ہیں وہ different ہیں تو ہم اور divide بھی ہو رہی ہیں number پر تو کیا ہو جائے گا یہ اوپر جائے گا تو کیا ہو جائے گا x a minus b by power x a plus b رہ جائے گا اس کے بعد ہے x b x c تو ہمارے پاس ہو جائے گا x b minus c b plus c اسی طرح یہاں پہ آ جائے گا x c minus a c plus a اب دونوں کی powers آپس میں multiply ہو جائیں گی جیسے x a minus b a plus b x b minus c multiply ہو جائے گا b plus c سے x c minus a multiply ہو جائے گا c plus a سے ٹھیک ہے اب ان کی powers multiply ہوئے ہیں تو x a square minus b square x b square minus c square اور x c square minus a square ٹھیک ہے اب سیم جو ہمارے پاس number تھا اور different exponent اور multiply ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ان سب کی exponent کیا ہو جائیں گے add ہو جائیں گے love exponent کی مطابق x a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square a square minus a square سے cut گیا minus b square plus b square سے cut گیا اور minus c square plus c square سے cut گیا تو power میں ہمارے پاس سارے number cut گیا تو کیا آگیا 0 کوئی نی بھی number جس کی power ہمارے پاس 0 ہو وہ کس کی کو لو جاتا ہے 1 اور یہ ہمارے پاس right hand side بھی تھا جو ہم نے proof کرنا تھا آ nokے کوئی نیزی 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 wanting